بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گزشتہ روز ڈی جی آئی ایس پی آر نے انتہائی عام پریس کانفرانس کی ہے اور ابھی تک میڈیا کے اندر انہی موضوعات پر بات ہو رہی ہے تحریک انصاف نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے دت سوالات کی ہیں یہ سوالات کیا ہیں؟ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے فوجی عدالتوں کے حوالے سے معاملہ کس طرح بگڑ گیا ہے؟ جسر جیائی آفرید نے ایک اختلافی نوٹ دیا ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اب عید کے بعد عمران خان اور تحریک انصاف کے خلاف جو کاروائی ہیں وہ حتمی مرائل میں داخل ہونے کی اطلاعات ہیں اور اس کے ساتھ عمران خان اور مشرا بی بی کی پیشی کا پروانہ بھی جاری کر دیا گیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے اور امید کروں گا کہ آپ ویڈیو سماس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے اس وقت تحریک انصاف زیر اطاب ہے اور بڑے بڑے سیاسی قائدین وہ تحریک انصاف سے علیدگی کا اعلان کر رہے ہیں اور ان کے لیے شاید کوئی دوسرا آپشن چھوڑا نہیں گیا بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں اور جیلوں کے اندر جو سیاسی قائدیوں کو جس انداز کے اندر پہلے رکھا جاتا تھا جیسے نون لیگ پیپلز پارٹی کے لوگ ہوتے تھے ان پر کرپشن چارجز تھے اور آج تک انہوں نے ان سوالات کے جوابات بھی نہیں دیئے لیکن اس کے باوجود عدالتوں سے اور حکومت کے اداروں نے ان کو ریلیف دیا وہاں پر ان کے لیے بی کلاس ہوتی تھی اے کلاس ہوتی تھی موج مستی تھی میڈیکل فسیلٹیز تھی کھلے کمرے تھے اے سی لگا ہوتا تھا ٹی وی ہوتا تھا اخبارات ہوتے تھے تو وہ تقریباً فسیلٹیز ان کو اویلیبل ہوتی تھی لیکن اب جو سیاسی رانماؤں کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جلدی بدل گئے ہیں یہ تو دو راتیں بھی نہیں نکال سکے یہ تو دس دن بھی نہیں نکال سکے اس کی بریادی بجا یہ ہے کہ ان کو جلوں کے اندر اس طرح تنگ جگہ پہ رکھا گیا ہے تاکہ ان پر ذینی ٹارچر ہو اور وہ کسی بھی طریقے سے وہاں رات نکالنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے گرمی ہے یہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے لوگ بہت کچھ سوچتے ہیں پھر وہاں پر ان کو کس طرح کے میسجز کنوے کیے جاتے ہیں فلاں بندہ بھی پائٹی چھوڑ گیا ہے فلاں بھی چھوڑ گیا ہے فلاں بھی چھوڑ گیا ہے تو اب اس طرح کے محول کے اندر لوگ اپنے بیوی بچوں کو اور سب کو جب سوچتے ہیں کہ یہاں پہلے اس طرح نہیں ہوتا تاکہ اگر ایک ملزم گرفتار نہیں ہوا تو اس کی بیوی کو اٹھا لیا جائے بچوں کو اٹھا لیا جائے بزرگوں کو تنگ کیا جائے اس کے کاروبار وہ بند کر دیے جائیں سیل کر دیے جائیں تو یہ جو تماشا اب تو ایک اندھیر نگری چوپٹ راج ہے یہ انتہا درجے کی بربریت ظلم باشت ریاستی سطح پر جو بدماشی ہوتی ہے وہ اس سطح پر نہیں ہوتی تھی اگرچہ انتقامی کاروائیاں یقین انہار دور کے اندر ہوتی رہی ہیں لیکن اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو مائنس کرنا ہے تو عمران خان کو مائنس کر کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جب تکڑے امیدوار راستے سے ہٹ جائیں گے تو یقین ان پھر تحریک انصاف کے لیے جیتنا مشکل ہو جائے گا اگرچہ موٹ بہت زیادہ پڑے گا لیکن اس کے باوجود یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک ہلکی کے اندر جب دو تین تکڑے امیدوار وہ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہیں لیں گے ایک ان ناؤن بندہ وہ جب اس پر لڑ رہا ہوگا پھر اس کے پیچھے بھی پولیس پڑی ہوگی تو اس محول کے اندر تحریک انصاف الیکشن نہیں جیت پائے گی اور ہاتھ پاؤں باندھ کر جو اے وہ جب اس طرح تحریک انصاف کو ادارا جائے گا میدان کے اندر اور پھر بعد میں بنگڑے ڈالے جائیں گے کہ دیکھا ووٹ ہی نہیں پڑا عمران خان کو یہ تو ویسے ہوا بنایا ہوا تھا تو اس وقت لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دبائی کے اندر ایک طرف آپس کے اندر پاکستان کی بندر بانٹ ہو رہی ہے کس نے کیا حاصل کرنا ہے ہوتی ہے اور اس وقت بھی اچھا کاز ہوتا ہے لیکن یہ کوئی اچھا کاز بھی نہیں ہے چند لٹیرے خاندان ہیں اور وہی پاکستان پر ہمیشہ سے قابض ہیں انہی کو دوبارہ پاکستان دے دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر بانٹ لو اور اب یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی اے کے چیرمین اور ان کی ایلیا کے وہ نیب نے چار جولائی کو طلب کر لیا ہے اب اور مقدمات بھی ہیں زمانتیں بھی چل رہی ہیں کسی نہ کسی کیس کے اندر ان کی زمانت الٹی میٹلی منسوخ ہونی ہے اس کے بعد اس کو جواز بنا کر گرفتار کیا جائے گا اب اس کے اندر بشرا بی بی کو اک سو نوے ملیئر پاؤنڈ کیس میں تفصیش کے لیے سات جون کو طلب گیا گیا یہ نوٹس میں لکھا ہے لیکن وہ پیش نہ ہوئی نیب نوٹس میں کہا گیا کہ آپ کو سات جون بارہ جون اور تیس جون کو طلب گیا گیا لیکن آپ تفصیش میں شامل نہیں ہوئی تو نیب نے تقیقات کے لیے بشرا بی بی کو چار جولائی اور عمران خان کو بھی چار جولائی کو طلب کیا ہے تو نیب کے اندر جو القادر ٹرسٹ کیس ہے اس کے اندر انہوں نے پیش ہونے اور اس کیس کے اندر بہت سارے لوگوں کو امید ہے کہ عمران خان کی جو گرفتاری ہے وہ یقین نہیں کر لی جائے گی دوسری طرف سبرین کوڑا پاکستان کے اندر جتنی بھی سواتیں ہوتی ہیں عموماً معاملہ بگڑ جاتا ہے وہ اتنا اس کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ پھر ہمارے چیپ جسد صاحب ریمارکس بڑے دیتے ہیں لیکن ان کو لیے سمیٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پہلے تو انہوں نے نورک نے بینچ بنایا چونکہ بہت سارے لوگ اتراز کر رہے تھے کہ قاضی فائد عیسیٰ اور جو جسد صردار تارک تارک ہیں تو ان کو بھی شامل کیا جائے جب قاضی گروپ کو شامل کیا گیا تو پہلے تو وہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے خلاف ہوتے تھے لیکن اب یہ لوگوں کو توقع تھی کہ وہ کسی طرح پتلی گلی سے نکل جائیں گے چونکہ نظریہ فکر انسانی حقوق عدلیہ آئین یہ ڈنڈوریں ہم نے بہت سنے ہیں جب بھی مفاد پر زد پڑتی ہے تو بڑے بڑے لوگوں کو لنگوٹی جو ہے وہ سمیٹ کر بھاگتے دیکھا ہے قاضی فائد عیسیٰ اور جسد صردار تارک مسعود جو ہیں ان کو بھی ہم نے اسی طرح دیکھا ہے اب جسد یایہ افریضی صاحب جسد منصور علی شاہ صاحب یہ تو زہر ہے جسدس جواد ایس خاجہ جو صاحبک چیف جسدس پاکستان ہے ان کی درخواست آئی تو اس منیار پر حکومت نے اضراز کیا اور پھر وہ بینچ انہوں نے چھوڑ دیا اب ایک اور جج بھی ہے یہ قاضی گروپ کے ججز ان کو کہا جاتا ہے یہ جسدس منصور جو ہے وہ یایہ افریضی انہوں نے اب جو گزشتہ 28 جون کی عدالتی کاروائی ہے اس کا آج نوٹ لکھا ہے اور یہ نوٹ سامنے آیا ہے جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ فل بینچ بنایا جائے اور اس کے اندر فوجی عدالتوں کا معاملہ ڈسکس کیا جائے یعنی مزید فیصلی نہ آئے اور یہ ڈیلے ہو فوجی عدالتوں کے خلاف وہ کہتے ہیں سویلین ٹرائل کے خلاف یہ جو کیس ہے اس کے اندر انہوں نے قرار دیا کہ چیف جسد پاکستان فل کورٹ بینچ تشکیل دے نظام عدل کے ساق کی امارت عوامی اعتماد پر کھڑی ہے موجودہ حکومت کی مدد ختم ہونے کو اس وقت ملک میں انتخابات کے لیے سیاسی محول کا مندرنامہ چارج ہے ایسے سیاسی چارج محول میں موجودہ عدالتی بینچ کے خلاف اعتراض کیا جا سکتا ہے فوجی عدالتوں کے خلاف کیس سننے والے بینچ میں موجود ججز کی تحریری اعتراضات انتائید سنجید ہیں جنہیں نظرانداز نہیں کیا جا تھا ایک سینئر ججز کے اعتراض پر اس وقت مناسب ہے کہ رائے نہ دو ایک سینئر ججز کے اعتراض عدالت میں ہم آنگی اور عوامی اعتماد کی بحالی کے لیے مناسب اقتنمات کا تقاضہ کرتے ہیں پہلا قدم یہ ہونا چاہیے فول کونٹ بینچ تشکیل دیا جائے تو یہ انہوں نے اختلافی جو نوٹ ہے وہ دی ہے اب تحریک انصاف نے بازابتہ دور پر اپنی پریس ریلیز کے اندر ابھی دی جی آئی ایس پی آر صاحب کی ملین سے زائد فالورز ہیں وہاں پر انہوں نے دی جی آئی ایس پی آر سے دس سوالات کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے ضروری ہیں ایک تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات کچھ سوال قوم کے یہ دی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرانس کا جو رد عمل ہے وہ پہلا رد عمل آیا ہے تحریک انصاف کے طرف سے ایک تو سوال نمبر ایک نو مئی کے واقعات کے پیچھے وہی ہو سکتا ہے جس کو ان واقعات کا سب سے زیادہ فائدہ ہوا نقطان اٹھانے والے ان واقعات کے پیچھے کیسے ممکن ہے یہ انہوں نے کیا ہے دوسرا سوال کرتے ہیں ملک کے سب سے مقبول لیڈر کو حتہ کمیز انداز میں ہائی کوٹ کے کمرے سے توڑ پڑ کر کے کس نے گرفتار کروایا تو انہیں عدالت کی گئی ان سے کسی نے پوچھا اگر یہ نمبر تین اگر یہ سادش تھی اور تحریک انصاف نے منصوبہ بندی کر رکھی دی تو کیا تحریک انصاف کو معلوم تھا کہ مران خان کی گرفتاری اس حد تک کمیز انداز میں عمل میں لائی جائے گی یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے انٹرنیٹ سروس بند کروا کر عوام سے حقائق چھپانے کی کوشش کی گئی اور انٹرنیٹ تحریک انصاف نے نہیں پی ڈی ایم حکومت نے بند کروایا حکومت سے پوچھا جائے کیوں انٹرنیٹ بند کیا گیا عوام سے حقائق چھپانے کی اس کوشش کے پیچھے کیا وجوہات کار فرما تھی سوال نمبر پانچ عام تنصیبات کے طرف جانے والے راستوں پر سیکیورٹی کیوں نہیں تھی اتجاج کے وقت زمان پار جانے سے سیکڑوں مرتبہ پولیس نے کنٹینر لگا کر عوام کو کامیابی سے رکا تو اس دن کوئی تدبیر کیوں نہیں کی گئی یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے سوال نمبر چھے تحریک انصاف کے قائدین کے ویڈیو ثبوت موجود ہیں جو عوام کو جلاو گراو سے روکتے رہے اس کے باوجود ان کو رہائی نہیں مل رہی لیکن جو تحریک انصاف چھوڑنے کی پریس کانفرانس کرتا ہے اس کو رہا کر دیا جاتا ہے تو قوم کیا غلط سمجھ رہی ہے کہ ساری سادش تحریک انصاف چھڑوانے کے لیے رچائی گئی ہے یہ بھی ایک بڑا عام سوال ہے جو گزشتہ روز ڈی جی صاحب سے کیا بھی گیا نمبر سات اگر سادش تحریک انصاف کے خلاف نہ ہوتی تو کسی کو پریس کانفرانس کرنے پر رہائی نہ ملتی سب کا ٹرائل ہوتا ہے کسی قانون کے دیت تحریک انصاف چھوڑنے والے تمام الزمات سے بری ہو رہے ہیں یعنی کس قانون کے دیت جبکہ تحریک انصاف نہ چھوڑنے والے جو لاہور اسلام آباد سے سینکڑوں میل دور تھے ان کو ان کے گھر والوں کو عراسہ کیا جا رہا ہے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں ان کے کاروبار تباہ کیا جا رہا ہے آخر کیوں یہ وہ سوال ہے جو روزانہ میں آپ سے کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو منڈی باہدین میں ہیں گجرات میں ہیں کوئی راجنپور میں ہیں کوئی جو ہے وہ خشاب میں ہیں وہ تو وہاں نو مہی کے واقعات میں نہیں تھا لیکن اس کے باوجود ان کے گھروں پہ چھاپے ہیں ان کے کاروبار تباہ تو یہ ساری چیزیں جو کی جا رہی ہیں تو یہ ایجنڈا تو بہت وسیع ہے اب اس کے اندر سوال نمبر نو تحریک انصاف کے لیڈران سے لے کر عام کارکان تک گھروں میں پولیس بغیر سچ ورانٹ گس رہی ہے چادر چار دیواری کا تقدس پعمال کیا جا رہا ہے خواتین کو حراسان کیا جا رہا ہے اور سادش تحریک انصاف نے کی کیا یہ ماننے کے قابل ہے یہ بات درست ہے اب یہاں پر وہ کہتے ہیں سوال نمبر دس وقت پر الیکشن نہ کروا کر آئین توڑا جا چکا آئین توڑنا مرک سے کیا غداری نہیں ہے تو یہ آئین توڑنے والے کہوں نے یہ بھی ضرور بتانے چاہیے تو یہ سارے دس سوالات جو ہے وہ تحریک انصاف کے جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہیں وہاں سے کیے گئے ہیں اور یہ رد عمل ہے پہلا رد عمل ہے تحریک انصاف کی طرف سے یہ افیشل اکاؤنٹ ہے یہ بھی ان کا پی ٹی آئی بھی افیشل اکاؤنٹ ہے تو اب اس پر یہ سوالات اب کیے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمی و ناصر اجازت دیجئے گا اللہ حافظ